اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو سموسا چاڑ کی ریسپی دے رہی ہوں سموسے کی ریسپی تو میں اپنے چینل پر شیئر کر چکی ہوں اور اب میں آپ کو دے رہی ہوں سموسا چاڑ کی ریسپی اور اس ریسپی کے لئے میں نے یوز کیے ہیں آلو کے سموسے چاڑ کے ساتھ آلو کے سموسے ہی اچھے لگتے ہیں تو آپ بھی آلو کے سموسے ہی یوز کیجئے گا میں نے آلیڈی اپنے چینل پر آلو کے سموسے کی ریسپی دی ہوئی ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو اب بغیر کسی دیر کے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سموسا چاڑ کے لئے میں بنا رہی ہوں چنے اور یہ چنے الگ سے بنتے ہیں سموسا چاڑ کے لئے تو اس کی ریسپی میں سب سے پہلے میں نے آئل گرم کیا ہے اور اس میں ڈالا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ اور اس کو صرف کچھا پن ختم ہونے تک ہی میں نے اس کو پکایا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے پیاس کا پیسٹ اس کو بہت اچھی طرح سے ادرک لہسن کے ساتھ مکس کر لینا ہے پیاس کو ہمیں بہت اچھی طرح سے پکانا ہے اس کا پانی ملکل ڈرائی کر دینا ہے اور اس کے لائٹ براؤن ہونے تک ہمیں اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے یہ پیاز اب پک چکی ہے اس کا کچھا پن بھی کتم ہو چکا ہے اس کا پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے اب میں نے اس میں ڈالا ہے ٹاماڈر کا پیسٹ اور اس کے ساتھ ہی میں مسالے ڈال رہی ہوں جس میں ہیں لال مرچی پاوڈر دھنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر چاٹ مسالہ حلدی اور نمک یہ میں نے اس کے ساتھ ہی ڈال دیئے ہیں کیونکہ اس سے مسالے بھی اچھی طرح سے پک جائیں گے ٹاماڈر کے ساتھ اور ٹاماڈر روپیاز کو میں نے پیسٹ کر کے اس لیے ڈالا ہے کیونکہ جب آپ چاٹ کھائیں گے تو اس میں ٹاماڈر روپیاز الگ الگ آپ کے چاٹ میں محسوس نہیں ہوں گے اب میں نے اس کو ڈھک کے پکایا ہے تاکہ ٹاماڈر کا بھی پانی سوک جائے اور ٹاماڈر بھی اچھی طرح سے پک جائیں مسالے بھی اچھی طرح سے پک جائیں اور جب اس کا پانی ڈرائے ہو جائے تو آپ اس کو کچھ دیر کے لیے اچھی طرح سے بھون لیجئے گا میڈیم ہیٹ پر اسے مسالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے گا اور جیسے ہی یہ سب پک گیا تو میں نے اس میں ابلے ہوئے چنیں ڈال دیئے ہیں چنوں کو میں نے پہلے ہی اوبا لیا تھا پوری رات ان کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا اور پھر صبح میں میں نے ان کو پانی ڈال کے اوبا لیا تھا پہلے ان کو اچھی طرح سے دھونا ہے سوک کرنے کے بعد اس کے بعد ہی ان کو بوائل کرنا ہے چنوں کو میں نے مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں املی کی چٹنی یہ میں نے پانسے چھے چمچ اس میں ڈالے ہیں بھر کے اگر آپ کو اس سے زیادہ پسند ہو تو آپ اس سے بھی زیادہ ڈال سکتے ہیں املی کی چٹنی کی ریسپی میں اپنے چینل پر شیئر کر چکی ہوں صرف ایک منٹ کی ریسپی ہے کوئی ریسپی ہے آپ اس کو میرے چینل پر چک کر سکتے ہیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دہی اور دہی کو بھی چنوں کے ساتھ بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پانی آپ سیادہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہ پانی ڈالا ہے جس میں میں نے چنوں کو اوبالا تھا میں نے وہی پانی اس میں یوز کیا ہے اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں چنیں کافی تھک پکانے ہیں چنیں تو آلڑی پکے ہوئے ہیں تو ہم زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے تھوڑے سے پانی میں ہی اچھی طرح سے پک جائیں گے اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس پہ ڈال دیا ہے کٹا ہوا ہرا دھنیا اور اس کو ڈھکے میں نے تقریباً نو سے دس منٹ کے لیے اس کو لو ہیٹ پکا لیا تاکہ پانی مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے پک جائے اور اب دس منٹ کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں ہر چیز اچھی طرح سے پک چکی ہے اب اس سے زیادہ ہمیں اس کو تھک نہیں کرنا ہے بلکل خوشک نہیں کرنا ہے آپ اس کی تھکنس دیکھیں ہمیں اتنی ہی تھکنس چاہیے اس کی کیونکہ ہم چنوں کو بلکل روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر کے ہی چاٹ کے اوپر ڈالیں گے تو ہمیں نے فلم آف کر دی ہے اور ہمیں اب اس کو بلکل تھنڈا کر لینا ہے مطلب روم ٹیمپریچر تک اسے تھنڈا کر لینا ہے اب میں بنا رہی ہوں چاٹ اس کے لیے میں نے لیے ہیں سموسے سموسوں کی ریسپی میں آلیڈی چینل پر دے چکی ہوں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ آلو کے سموسے ہیں سموسا چاٹ بنانے کے لیے میں نے آلو کے سموسے لیے ہیں اور پہلے ان سموسوں کو تھوڑا سا اسے توڑ دینا ہے ہر ایک سموسے کو اور ان کو توڑنے کے بعد میں ان کے اوپر ڈالوں گی یہ چننے جو ابھی ہم نے تیار کیے تھے یہ بلکل اپ تھنڈے ہو چکے ہیں روم ٹیمپریچر تک یہ آپ کتنا ڈالنا چاہتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنے چننے ان کے ساتھ پسند کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر میں نے ڈال دی ہے دہی دہی بھی یہ ساری چیزیں آپ کی پسند پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں یا کم اس پہ میں نے ڈال دی ہے املی کی چٹنی اب میں نے اس کے اوپر ہری چٹنی یعنی پدینے کی چٹنی ڈالی ہے اس کی ریسیپی بھی میرے چینل پر موجود ہے یہ بھی صرف ایک منٹ کی ریسیپی ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اس پہ ڈالا ہے باریک کٹا ہوا پیاس باریک کٹے ہوئے ٹاماتر جیسے ہم چاڑ کے اوپر ڈالتے ہیں اتنا باریک کٹا ہوا اور پھر سے تھوڑی سی دہی ڈالی ہے اور تھوڑی سی املی کی چٹنی بھی ڈال دی ہے پھر سے اس کے اوپر اور اب اس کے اوپر ڈال دیا ہے نیمو کا رس اور یہ مزیدار سی آلو سموسا چاٹ یا پھر سموسا چاٹ بلکل ریڈی ہے کھانے کے لیے یہ بہت مزے کی بنتی ہے خاص طور پر اس کے چنے جو اتنے مزے کی بنتے ہیں وہ تو بہت زیادہ مزا دیتی ہے چاٹ کو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اس کو ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو یہ ریسیپی ریسیپی اچھی لگی ہو تو اسے تھمزب دیجئے گا فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا بہت ساری اور بھی ایسی ریسیپیز میرے چینل پر میں اپلوڈ کر چکے ہوں اور اور بھی بہت ساری ریسیپیز آنے والی ہیں تو ملتی ہوں آپ کے ساتھ نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حفظ اور بہت ساری ریسیپی کے ساتھ